بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طولبہ میں عاصف رائے عزیز طولبہ آج ہمارے پاس جماعت حشتم اور اس کا لیکچئر نمبر نو بنتا ہے آج ہمارے پاس حصہ بے سے مراد گرامر سے اس میں نقرہ کی اقسام ہیں اور اس میں نقرہ کی تعریف ہیں تو آئیے چلتے ہیں بورڈ کی جانب اور انہیں حل کرتے ہیں جی پیارے بچوں ہمارے پاس اس میں نقرہ موجود ہے پہلے تو ہم یہ کریں گے کہ اس میں نقرہ کی تعریف پڑیں گے اور اس کی دو چار مثالیں کریں گے تاکہ ہمیں اچھی طرح سے اس میں نقرہ ذہن نشین ہو جائے اس کے بعد ہم اس کی قسمیں پڑھیں گے تو آئیے پڑھتے ہیں اس میں نقرہ کی تعریف وہ اس میں ہے مراد اس میں نقرہ وہ اس میں ہے جو کسی عام چیز یا جگہ کے عام نام کو ظاہر کرے تعریف پڑھنے سے ہمیں ایک چیز بڑی اچھی طرح سے سمجھاتی ہے کہ عام چیز کونسی ہے عام نام کونسا ہے عام نام اور عام چیز سے مراد یہ ہے کہ ایسی چیز یا ایسا نام جو کسی خاص ایک چیز کا نہ ہو وہ نام جو ہے وہ دنیا میں بہت سے لوگوں کا بھی ہو اگر آپ بات کرتے ہیں نام ندیم ہے کسی بھی شخص کا نام ندیم ہے اب یہ نام کے بہت سے اشخاص دنیا میں موجود ہیں آپ ندیم کی بات کرنے تو ندیم آپ کا ہمسایہ بھی ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے دوسرے محلے میں شخص ہو اس کا نام بھی ندیم ہو ہو سکتا ہے کہ آپ کے محلے میں دو چار دس لوگ ایسے ہوں جن کا نام ندیم ہو تو یہ عام ہے خاص نہیں ہے کسی کا نام بھی ہو سکتا ہے اب میں نے یہاں پہ بات کی ہے جگہ اب جگہ کوئی بھی ہو سکتی ہے خاص نہیں ہے عام ہے جب یہ چیز آپ کے ذہن نشین ہو جائے گی کہ اس میں نقرہ بات ہی عام جگہ یا عام شخص کے نام کی کرتا ہے تو آپ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ ہمیں اس میں نقرہ کس طرح سے کرنا ہے تو عزیز طولبہ اس کی دو چار مثالیں دیکھتے ہیں جیسے پہاڑ ہے کتاب ہے شہر ہے آدمی ہے آدمی بھی پورے دنیا میں موجود ہیں عام ہیں شہر ہر ملک میں شہر موجود ہیں کتاب دنیا کے ہر ملک میں کتابیں پڑی جاتی ہیں تو عام ہیں یہ پہاڑ دنیا میں بہت سے خطوں میں بہت سے پہاڑ موجود ہیں پہاڑی علاقے ہیں تو یہ عام ہیں تو عزیز بچوں آپ کو ضرور اس میں نقرہ کی تعریف اور اس کی مثالیں سمجھ آگی ہوگی تو آئیے چلتے ہیں اگلے بورڈ پر اور اس کی قسمیں دیکھتے ہیں جی اس وقت ہمارے پاس اس میں نقرہ کی قسمیں موجود ہیں پہلی قسم ہے اس میں آلہ اس میں آلہ کیا ہے تعریف پڑھتے ہیں اس میں آلہ وہ اس میں نقرہ ہے جو کسی آزار یا ہتھیار کو ظاہر کرے کسی آزار کی بات کرے گا یا ہتھیار کی بات کرے گا ہم نے دونوں کی مثالیں یہاں پہ لکھی ہیں پڑھ لیتے ہیں جیسے چاکو کینچی چاکو اور کینچی دونوں آزار ہیں اور بات کریں تلوار اور بندوق کی تو یہ ہتھیار ہیں یعنی کہ جو اس میں آلہ ہے وہ کسی آلے کو ظاہر کرتا ہے مراد کسی آزار کو ظاہر کرتا ہے یا ہتھیار کو ظاہر کرتا ہے تو آپ کو سمجھ آگی ہوگی کہ اس میں آلہ کیا ہے اس کے بعد آگے بھڑتے ہیں تو ہمارے پاس آجاتا ہے اس میں سوت اس کو آپ نے کیا کرنا ہے اس میں سوت پڑھنا ہے اس میں سوت وہ اس میں نکرا ہے جو کسی آواز کو ظاہر کرے جیسے یہاں لکھا ہے سائیں سائیں ہوا کی آواز ہیں جب ہوا تسلسل کے ساتھ تیز سلتی ہے تو وہ کسی پتے سے ٹکراتی ہے یا کسی ڈالی شاک سے ٹکراتی ہے یا کوئی چیز اس کے سامنے رکاوٹ بنتی ہے تو جب وہ اس سے ٹکرا کے گزر جاتی ہے تو ایک خاص آواز پیدا ہوتی ہے سائیں سائیں کی تو اس آواز کو کہیں گے اس میں سوت اگر میں بات کرتا ہوں چھم چھم کی تو یہ بارش کی آواز ہے جب بارش برستی ہے تو اس کے کتروں سے اس کے پانی سے خاص آواز پیدا ہوتی ہے اس آواز کو بھی اس میں نکرا کی اقسام میں سے اس میں سوت کا نام دیا جاتا ہے چھم چھم ہے سائیں سائیں ہے اس کے علاوہ اگر وہ کہتا ہے کائیں کائیں تو کوہ ہے تو جب وہ بولتا ہے تو وہ کائیں کائیں کرتا ہے اس میں سوت ہے یعنی کوئی بھی آواز ہے کسی چیز کی تو اس آواز کو ہم اس میں سوت سے منصوب کر دیتے ہیں جی عزیز طلبہ چلتے ہیں اگلے بورڈ پر اور مزید اس میں نکرا کی اقسام دیکھتے ہیں جی اس وقت ہمارے پاس جو نکتہ ہے جو قسم ہے وہ ہے اس میں تصغیر یا اس میں مسغر اس کی تعریف پڑھتے ہیں تو ہمیں سمجھ آئے گی وہ اس میں نکرا ہے جو کسی چیز کا چھوٹا پن ظاہر کرے یعنی کہ اس میں تصغیر یا اس میں مسغر یہ دو نام ہیں کسی نام سے بھی آپ اس کو پکار سکتے ہیں اس میں مسغر یا اس میں تصغیر کسی چیز کے چھوٹے پن کو ظاہر کرتا ہے ہم جب اس کی مثالیں دیکھیں گے تو ہمیں سمجھ آئے گی دیکھئے گا ہمارے پاس لفظ ہے دیگچی دیگچی چھوٹی ہے اگر اس کو میں اس کا بڑا پن ظاہر کروں تو ہوگا دیگچا بڑا ہے وہ کیونکہ ہم پڑھ رہے ہیں اس میں مسغر چھوٹی چیز کے چھوٹے جسم کو چھوٹے پن کو ظاہر کرتی ہے تو دیگچی پیالی آپ غور کیجئے گا پیالی چھوٹی ہے تو اس کا اگر آپ بڑا پن ظاہر کریں گے تو کیا ہوگا آپ جانتے ہیں پیالا ہوگا جی اس کے بعد بچوں گڑا چھوٹا بچہ بلکل چھوٹا سا بچہ ہو اسے ہم بچوں گڑے کے نام سے بھی کہہ سکتے ہیں بچوں گڑا ہے اس کے بعد ہے پگڑی اگر آپ لفظ پگڑی پڑھیں تو آپ کو بخوبی اندازہ ہو رہا ہے کہ لفظ چھوٹے پن کو ظاہر کر رہا ہے آپ اس کا بڑا پن ظاہر کریں گے تو کیا کریں گے پگڑ کہیں گے پگڑی چھوٹا پن بڑا پن ہوگا پگڑ جی آگے پڑھتے ہیں تو ہمارے پاس آئیت ہے اس میں مقبر اب یہ چیز ذہن میں رکھئے گا یہ چھوٹے پن کو ظاہر کرتی ہے یہ بڑے پن کو ظاہر کرتی ہے تعریف پڑھتے ہیں اس میں مقبر وہ اس میں نقرا ہے جو کسی چیز کا بڑا پن ظاہر کریں آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ انہی الفاظ کے بڑے پن کو ظاہر کر کے یہاں ظاہر کر دیجئے یہاں پہ اگر دیکچی تھی تو آپ دیکچا اس میں لے آئیے آپ کے پاس پیالی تھی تو آپ اس میں لے آئیے آپ کے پاس بچوں گڑا ہے تو آدمی یہاں پہ لے آئیے آپ کے پاس پگڑی ہے تو پگڑ یہاں پہ لے آئیے لیکن یہاں پہ میں نے دو تین مسائلے لکھی ہیں آپ اس کو بھی دیکھ لیجئے گا پگڑ لکھ دیا میں نے پیالہ لکھ دیا ہے مکڑا اچھا یہاں پہ لفظ لکھا ہے مکڑا آپ ذرا غور کیجئے گا اگر اس مکڑے کا میں چھوٹا پن ظاہر کروں اس میں مسغر میں لے جانا چاہوں تو آپ اس کا چھوٹا پن کیسے ظاہر کریں گے یہاں پہ مکڑا لکھا ہوا ہے جی آپ اس کو مکڑی کہیں گے تو مکڑی چھوٹے پن کو ظاہر کریں گے آپ مکڑا کہیں گے تو یہ بڑے پن کو ظاہر کریں گے جی ہمارے پاس اس میں نکڑا کی اقسام میں سے آخری قسم موجود ہے اس میں ظرف اس کی تعریف پڑھتے ہیں اس میں ظرف وہ اس میں نکڑا ہے جس سے کوئی جگہ یا وقت ظاہر ہو دو ہی چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے اس میں ظرف کی بات ہو تو دو چیزیں ہیں اس میں ظرف دو چیزوں کو ظاہر کرے گا ایک وقت کو ظاہر کرے گا وہ نمبر دو کسی جگہ کو ظاہر کرے گا وہ وقت کوئی بھی ہو سکتا ہے جگہ کوئی بھی ہو سکتی ہے جی دیکھئے گا مثال ہے دفتر دفتر کس چیز کو ظاہر کرتا ہے وقت کو یا جگہ کو وقت کو نہیں ظاہر کرتا جگہ کو ظاہر کرتا ہے سکول وقت کو ظاہر کرے گا یا جگہ کو جی جگہ کو ظاہر کرے گا کارخانہ یہ بھی جگہ کو ظاہر کرے گا صبح شام آج یہ تینوں الفاظ ظاہر کرتے ہیں وقت کو آپ یہ چیز ذہن میں بٹھا لیجئے اس میں ظرف دو چیزوں کو ظاہر کر رہا ہے وقت کو اور جگہ کو جی پیارے بچوں میں امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ لیکچر آپ کو اچھی طرح سے اذبر ہو گیا ہوگا انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں آپ سے پھر سے ملاقات ہوتی ہے تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ تب تک کے لیے مجھے